اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب تیجیس ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی تلکل ٹھیک ہیں اور ہمارے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے در جانبی نے ایسے اس کے رہے ہیں اور مسکرات رہے ہیں تو اسی نیک دعا ساتھ آج کیلئے آغاز کرتے ہیں تو ابھی ٹائم ہونے والا تکریباً چار کا تو کل ہم یہاں پر پہنچے تھے جیسا کہ آپ کو بتایا تکریباً ہم یہاں پر پہنچ چکے تھے سات بجے تو تو پھر انہوں نے بی پی بغیرہ چیک کیا لیکن ہمیں انہوں نے نہیں پتایا بی پی بھی تیز تھا اور شوگر بھی 208 پی کیسے کی کچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو ایسے پھر وہ رپے بغیرہ لگائیں اس کے بعد جانباً تکریباً ایک بجے جا کے انہوں نے اپریٹ کیا تو اس کے بعد اپریٹ کرنے کے بات جانباً پھر بچے کو لے آیا ہم بھی جارے بچے والا وارٹ میں تو وہاں پر جانباً اس کو اکسیجن لگی کہلے بلکل بلکل بی بلکل ٹھیک تھا بیٹی ہے بیٹی ماشاءاللہ سے تو بیٹی ہماری بلکل ماشاءاللہ سے ٹھیک تھی تو بیٹی ہماری بلکل ماشاءاللہ سے ٹھیک تھی تو بیگم صاحبہ کو جانباً پھر انہوں نے ایک گھنڈے بعد ادھر پارٹ میں شیف کیا تو بلکل ٹھیک تھی لیکن جب چار تکریباً چار کا قائم تھا جب انہوں نے مجھے بلائیا کہ آپ آئیں اور ہماری بلکل ہوں تو میں جب گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ شگر زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بچے میں پیٹ میں پانی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں بھی وہ بچے تھوڑا سا موٹا زیادہ ہو گیا تھا اور پھول گیا تھا جس کی وجہ سے پیپڑے جو ہے نا وہ ٹھوڑے کمدور ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے اکسیجن وغیرہ لگائی تو اکسیجن لگاتے ہیں تو پھر تو بیٹی بلکل ٹھیک رہتا ہے ہماری بیٹی بلکل ٹھیک ہو رہتی لیکن جیسے اکسیجن ہٹاتے تو پھر اس کا رنگ ایسے نیلا ہو جاتا بلکل نیلا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا زیادہ علاج نہیں ہے تو ہم آپ سے یہ ہی کہیں گے کہ آپ اسے وکٹوریا ہسپتال میں لے جائیں تو پھر پانچ میں میں نے اپنی باجی دیل روٹیم والی بوکال کی تو وہ آگئے پھر اس کا داخلہ کروایا اسے ایڈمنٹ کروایا انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کیا وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب جیسے اکسیجن ہٹاتے ہیں تو پھر وہی کلر نیلا ہو جاتا ہے یہاں تک انہوں نے اندر فیپروں تک پہنچا کے پھر ہاتھ کے ذریعے کہ اسے پانپ کرو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی کا سانس لیتی ہے کون سانس نہیں لے سکتی ایسے ایسے سانس لیتی ہے جیسے بچے لیتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سب ہم بیٹیوں سے ہم ہاتھ چوڑ کے ریکیسٹ کریں گے کہ آپ ہماری بیٹی کیلئے بہت ساری دعائیں کرنی ہے اللہ تعالی ہماری بیٹی کو صحت دے تندرسکی دے بیغم صاحبہ کو اللہ پاتھ تندرسکی دے یہ اس کو ابھی ہوش نہیں آیا یہ ابھی بیسی کی بیسی پڑی آئی یہ بیہوش ہے اور صبح صبح جب ہم اسے لے کے جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ پھر اس کو دکھا کے پھر آگے لے کے گئے تو وہاں پر جانا بھی میں واپس آگے ہوں ادھر ادھر کیونکہ یہ اکیلی ہے اور بچے بھی ادھر ساتھ ہیں وہاں پر میری آپی ریل روٹین والی اور میری آپی اسکر بھائی کی بیوی اسکر بھائی اور میری ساس وہ ہیں ادھر تو آج رات وہ ہی وہ ادھر رکیں گے اور میں ادھر تو پھر کال انشاءاللہ میں اور میری آپی روٹین والی وہ کال اندھر رکیں گے ایک دن چھوڑ کے ایک دن جانا پھر وہ آپی آ جائے اسکر بھائی کی بھائی تو میرے کال میں انہوں نے کہا کہ چار پانچ دن لگیں گے اگر بچے نے خود سے سانس لینا وہ کہتے ہیں شروع کر دینا پھر انشاءاللہ ہی ہو جائے گا لیکن اتنا نیلا ہو جاتا ہے ایسے پیر ہاتھ سب نیلے ہو جاتے ہیں بلکل نیلا بلکل نیلا جیسے اس سے میں کہتا ہوں کہ جیسے نیل نہیں ہوتا نیل ایسے نیلا ہو جاتا ہے بچہ جو ہماری بیٹی ہے تو میں آئے ہونا بھی چار بجے تو میرے ہاتھ پکڑ گا میں نے دکھایا تھا صبح کہ بی بی ہے وہ کھاکا بلاتی ہے ہاتھ پکڑ گئے کہ میں نے اس ہی وارڈ میں لے گئی ہے جہاں پر میں نے اپنے بیٹی کو دکھایا تھا پھر وہاں جایا تو ابھی کوئی بچے نہیں تھے چار کتے میں تو ابھی اپریشن کتے رات کو جائے رکھا تھے تو مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کھاکا نہیں ہے کہتے ہیں کہ نہیں کھاکا آ جائے گا انشاءاللہ تو ہم اللہ تعالیٰ پہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش ہیں اللہ تعالیٰ لاکھ 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 شکر ادا کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے دو بیٹے ہیں اللہ پاک ان کو صحت جو بھی ہوگا اگر ہمارے نصیب میں ہے اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے تو اللہ پاک تاں درستی دے گا اور ٹھیک ہو جائے گی باقی ہم سب اللہ پاک کی امانت ہیں یہ کہنا ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے اللہ پاک نے اگر ہمارے نصیب میں ہماری بیٹی لکھی ہے تو ہمیں ضرور اللہ پاک اس کو صحت جابی دے گا اور آپ سب بہنبیوں کی دعاوں سے انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کی خالہ بھی ابھی واپس چلے گی ہیں اور ادھر میں اور ماسی اور میری بیغم صاحبہ ہیں تو احمد علیہ السلام میں ساتھ ہیں باقی تو کوئی پریشانی نہیں ہے بس یہی پریشانی اچانے سے بنگی بلکل روتی ہوئی جب پیدا ہوئی بلکل روتی ہی تھی تو یہ کبھی کبھی ہوش میں آ جاتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے پھر نیند میں باتیں کھانا شروع پتہ نہیں ہے یہ ہوش میں آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ موہ میں چلا گیا تو انہوں نے منع کیا ہوا ہے پانی کا کوئی چیز ایسی نہیں دینی انہوں نے کھا ہے لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو اور جی کھانا تو مجھے پانی موہ خوش پہ لگا موہ خوش پہ جی آپ پینا نہیں ہے لگا دیں یہاں پہ ہونٹوں پہ اچھا وہ ہی لگا تھی تک سے آج رات دیں جی رات دیں دیں گے پریشان کیوں ہوتی ہے دیں گے چھے دیں چے چے دیں گے چے نسٹ چیز ہماری بیٹی دیں گے وہ ہر چیز دیں گے ٹھیک ہے میں بیٹی ٹھیک ہو جائے آن سکتے ہیں میں دعا کرنی ہے میرے بیٹی کے لیے لطلعہ بیٹی کو سیاد دے ٹھیک ہو پر آجائے ہاں کریں گے آپ بے فکر ہو جائیں دعا کریں گے آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے کہ ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے جو کرے گے اللہ تعال کرے گے ہم تو کس نہیں کر سکتے گا اللہ تعال جو طلب دے گا بہتر کرے گا وہ ہی ہی ہوں گا جو اللہ پاک ہمی بتو جا ہسپتال میں ہے ایک ہی میری اسگر بیٹی جوای کلو ہوگی نان دکاسگر بیٹی بھی ہے اور آپی مجھے لگے گھر میں نے پتایا ہے سب کچھ تو کل کریں آج ہمیں گھر پلا جاؤں گی شکاہ اسے ساری باتیں یاد ہیں یہ ایسے نیر میں اسے بیلکل بھی وہ ہوش نہیں ہے وہ کہہ گی کہ میری بیٹی کے لئے دعا کرنی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے ایسے باتیں کریے کہ وہاں پر میری بیٹی کے پاس تین چار بندے ہیں جو اس کا خیار رکھ رہے ہیں اسے چھٹی ہو جائے گی کال وہ کہتی ہے کہ پھر وہ واپس آ جائے گی تو ایسے باتیں گی تو ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو آپ ساتھ میں بچھ رہے گی مجھے نیکس کو لائک میں اس چینل سے میری جائے اللہ حافظ